ہلو میرے دوستوں میرے بھائیوں کیسے آپ لوگ سواگت ہے آپ کا پھر سے ایک انادر ویڈیو میں تو بھائی اس ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے گاڑیوں کو کور کریں گے ٹاپ ٹین کارز ہم اس گاڑی میں کور کریں گے جو نومبر کے مہینے میں یعنی کی جو دیوالی کا سیزن تھا دیوالی میں ٹاپ ٹین سیلنگ کارز کون کون سی تھی ان کے فیچرز ان کے پرائز ان کے مائلے چاہے وہ پیٹرول ہو ڈیزل ہو ای وی ہو تو ٹین کارز ہم بھائی کور کرنے والے ہیں ٹین کارز تو دس گاڑیاں دس گاڑیوں کے بارے میں جانگار یہ دوں گا دیکھتے ہیں کون سی وہ ٹاپ ٹین سیلنگ کار ہیں اپنے نومبر دس سے جو شروع ہوتی ہے گاڑی وہ ہے ہماری کریٹا ہونڈائی کریٹا دسویں نومبر پر آتی ہے گاڑی کی سیلنگ بہت زیادہ بڑھیا ہے نومبر دیوالی میں ٹاپ ٹین کے اندر یہ والی گاڑی شامل تھی پچھلے مہینے بھی ٹاپ ٹین میں آئی تھی تو نومبر دوہ جار تہی اس میں گیارہ ہزار آٹھ سو چودہ یونٹ سیل ہوئی ہیں پیٹرو لینڈ ڈیجل آٹومیٹک اور مینوال دونوں ویرینٹ اس کے اپلوبد ہے اپلوبد ہے مارکٹ میں تو کریٹا کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے ایک شوروم پرائزز کا دس لاکھ ستاسی ہزار سے اننیس لاکھ بیس ہزار روپے تک جاتا ہے میلیج سترہ سے تیہیس کلومیٹر پر لیٹر کا اس میں آپ کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے کریٹا دسوے نمبر پر تھی دسوے نمبر پر ہے اور دس نمبر تک یہ دیکھنے کے لیے کہیں نہ کہیں ٹوپ ٹین لسٹ میں آئی ہی جاتی ہے پیار بہت دکھا رہے ہیں لوگ کریٹا کو کریٹا کو بہت زیادہ پسند کیا جارہا ہے اس کے لکس اور گاڑی کی پاور کو دیکھ کر گاڑی مہندرہ کا نام روشن کرتی جا رہی ہے اور ایک بات اور ہے جو مہندرہ سکورپیو کی ڈیٹیل ہے وہ بتا دیتا ہوں میں نومبر دوہزار تہیس میں بارہزار ایک سو پچھاسی یونٹ سیل ہوئی ہے پیٹرول اینڈ ڈیجل میں دونوں ویریانٹ اپ لفد ہیں تو یہ چیز بڑھ جاتی ہے ایک شورم پرائز تیرے لاکھ چھبیس ہزار سے چوبیس لاکھ چونہ نازار تک جاتا ہے مائلیج چودہ سے اٹھارہ کلومیٹر پر لیٹر کا اس میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے مہندرہ سکورپیو کی ایک خاص بات ہے چلانے کا جو مزہ ہے نا وہ کسی اور گاڑی میں نہیں ہے جو مہندرہ سکورپیو پہلے جن لوگوں نے چلائی ہے وہ انہوں نے مہندرہ سکورپیو ہی آٹھوے نمبر پر جو ہماری گاڑی ہونے والی ہے نمبر ایٹ تو گاڑی ہے ہماری نمبر ایٹ والی ماروتی سجو کے ارٹیگا ایسی گاڑی ہے جو نمبر لسٹ میں جو پہلے چل رہی تھی آٹھوے نمبر پر ابھی بھی وہی اس نے سیل پکڑی ہوئی ہے ماروتی ارٹیگا نے یہ بہت زیادہ اس کی سیلنگ ہے تو یہ چیز بہت بڑی ہے ماروتی سجو کے ارٹیگا ابھی بھی اٹھ پہ ہے اور پچھلے مہینے بھی ایٹ نمبر پر ہی تھی تو نمبر میں اس کی بارہ جار آٹھ سو ستاون یونٹ سیل ہوئی ہے پیٹرولینڈ سی این جی آٹومیٹک میانوال میں یہ سی این جی میں بھی اپلپد ہے یہ والی گاڑی تو یہ چیز بہت اچھی ہے ماروتی سجو کے ارٹیگا ایک شوروم پرائز آٹھ لاکھ چونسٹ ہزار سے تہرے لاکھ آٹھ ہزار روپے تک جاتا ہے بیس سے لے کے چھبیس کلومیٹر پر لیٹر کا مائل جس میں آپ کو ملتا ہے اور ماروتی سجو کے ارٹیگ ایک پہلی ایسی سیون سیٹر کار ہے جو کمپنی فٹیڈ سی این جی میں آتی ہے تو ٹوریسٹ کے لیے اور لوگ پرسنل یوز کے لیے خوب پسند کرتے ہیں ماروتی سجو کے ارٹیگا اور ایک بہت ہی اچھا آپشن ثابت ہوتی ہے ساتھوے نمبر پر جو ہماری گاڑے آنے والی ہے ساتھوے نمبر پر جو ہے ماروتی بلینو بھائی تھوڑا جھٹکا لگے گا فورت نمبر پر گاڑے چل رہی تھی اٹھ کے سیدھا سیونت نمبر پر آ گئی ہے باقی گاڑی انہیں بھائی بیٹ کر دیا ہے ماروتی سجو کی بلینو کو تو بلینو پہلے فورت پر آتی تھی اب سیونت پر بات کریں اگر ہم اس کی سیلنگ کی تو سیلنگ اس کے بحیث ماروتی سجو کے بلینو کی جو یونٹس ہیں وہ بارہ ہجار نو سو اکسٹھ یونٹ سیل ہوئی ہیں پیٹرولینڈ سی اینجی ویرینٹ میں آٹومیٹک مینول دونوں میں یہ گاڑی آپ کو مل جاتی ہے ٹھیک ہے اور جو اس کی باقی ڈیٹیل ہیں ایک شوروم پرائیز ہے چھے لک اکسٹھ ہزار سے نولا کا ٹھاسی ہزار تک جاتا ہے بائیس سے لے کے اکتیس کا مائلیج کمپنی اس کا کلیم کرتی ہے تو ماروتی سجو جو بلینو ہے یہ بڑھیا ہے گاڑی مگر فورت نمبر سے سیونتھ پہی ہے یہ تھوڑا سا چیز اچھی نہیں تو بھائی صاحب نمبر سکتھ پر جو ہماری گاڑی ہونے والی ہے جو ہے بریزا ماروتی بریزا ماروتی بریزا بھی ایک نمبر پیچھے آگئی ہے پہلے آگے چل رہی تھی اب ایک نمبر پیچھے آگئی ہے تو اس کی جو ڈیٹیلز ہے تہرہ ہزار تین سو ترانوہ یونٹ سیل ہوئی ہیں پیٹرول اینڈ سی این جی میں ویرینٹ اپولابد ہے مینوال اینڈ اوٹومیٹک ویرینٹ اس میں آپ کو مل جاتا ہے تو یہ ہے بھائی ایک شوروم جو اس کے پرائز ہیں ماروتی بریزا کے آٹھ لاکھ اونتیس ہزار سے چودہ لاکھ چودہ ہزار روپے تک سترہ سے چھبیس کلومیٹر پر لیٹر کا میلیج کمپنی کلیم کرتی ہے اس کا ماروتی بریزا گاڑی بہت اچھی ہے ڈیڑھ لیٹر کا پیٹرول انجن اس میں آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے جو کہ بہت ہی ریفائنڈ انجن ہے گاڑی کے لیے جو اگلے نمبر ہے پانچوے نمبر ہمارا گاڑی کا تو وہ پانچوے نمبر پر آگئی ہے ہماری ٹاٹا پنچ مطلب انبلیویبل والی بات ہو گئی ہے پہلے پانچوے نمبر پر ہماری بریزا چل رہی تھی اب اس کو پیچھے چھوڑ گیا ہماری ٹاٹا پنچ آگے آگئی ہے جو لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ان کے لیے ایک دھکیا ہو گئی ہے یہ والی گاڑی پنچ بہت زیادہ بکری ہے گاڑی کی سیلنگ کی پرائز کرے گر ہم اس گاڑے کی جو اس کی ریسٹ ہے سیلنگ کی جو یونٹس ہیں مارکٹ میں جو سیل ہوئی ہے گاڑی اور ایک بات بتاتا ہوں ٹاٹا پنچ ایک مایکرو ایسیو بی کار ہے بڑھیا والی 2023 میں 14383 یونٹ سیل ہوئی ہے پیٹرول انڈ سی این جی اوٹومیٹک میں بھی مینویل میں بھی دونوں میں ویرینٹ اپلپ دہیں اس کا مارکٹ میں تو دکھنے میں لکس میں گراؤنڈ کلیرنس بڑھی ہے ملتا ہے چھے لاک سے تس لاک دس ہزار روپے تک ایک شورم کا پرائز ہے بیس سے ستائیس کلومیٹر پر لیٹر کا ایوریج کمپنی کلیم کرتی ہے گراؤنڈ کلیرنس لکس اسپیس کے ماملے میں ٹاٹا پنچ بہت زیادہ بڑھیا ہے اور لوگوں کو خوب زیادہ پسند بھی آ رہی ہے تو یہ ہماری ٹاٹا پنچ کی جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں اور ٹاٹا پنچ کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں نمبر چار پر جو ہماری گاڑی ہونے والی وہ بھی ٹاٹا کی ہے ٹاٹا کی نیکسون جب سے یہ اس کا نیا فیس لیفٹ بحیصہ مارکٹ میں آیا ہے تو اس نے دھوم مچا رکھی ہے ٹاٹا نیکسون نے پیچھے چھوڑ رہے ہیں لوگوں کو بہت پسند آ رہی ہے چودہ ہزار نو سو سولہ یونٹ سیل ہوئی ہیں پیٹرول ڈیزل ایوی میں اٹومیٹک اور مینویل آپ کو دونوں اپشن اس کے مل جائیں گے یہ چیز بہت بڑی ہے گراؤنڈ کلیرینس اسپیس سب چیزوں میں گاڑی دل جیت لیتی ہے ایک شورم پرائز آٹھ لاکھ نو ہزار سے انیس لاکھ چورانم ہزار تک جاتا ہے سترہ سے بائیس کلومیٹر پر لیٹر کا ایوریج کمپنی ہی کلیم کرتی ہے اور ایوی میں بھی بہت اچھے ویرینٹس اس میں آپ کو مل جاتے ہیں نمبر تین پر جو ہماری کار ہے وہ بھی ماروتی سوجوکی کی ہے ماروتی سوجوکی سویفٹ نمبر تین پر آگئی ہے تھوڑا دھککہ لگنے والی بات ہے میرے لیو تو ضرور ہے پہلے دو نمبر پہ تھی اب یہ تیسرے نمبر پر آگئی ہے تو گاڑی کی ری سیلنگ اور سیلنگ بہت بڑیا ہے ویسے تو پندرہ جار تین سو گیارہ یونٹ سیل ہوئی ہیں پیٹرول سین جی اوٹومیٹک اور مینول آپشن میں مل جاتی ہے ایک شوروم کے اگر ہم اس کی بات کرے تو ایک شوروم پرائز جو ماروتی سوجوکی کا جاتا ہے سویفٹ کا پانچ لاکھ ننیانم ہزار سے لے کے نو لاکھ تین ہزار روپے تک تیہیس سے لے کے اکتیس کلومیٹر پر لیٹر کا ایوریج کمپنی کلیم کرتی ہے دیکھیں سیلنگ کی بات ہو ری سیلنگ کی بات ہو ری فائنمنٹ کی بات ہو کمفرٹ کی بات ہو اور گراؤنڈ کلیرنس کی بات ہو تو سویفٹ سب سے پہلے نمبر پر آتے ہیں بہت جاتا ہے نمبر دو پر جو گاڑی ہماری بھائی صاحب ہونے والی آپ کو یقین نہیں ہوگا وہ ہونے والی ہے ماروتی سوجوکی سویفٹ ڈیزائر ڈیزائر گاڑی جو پچھلے ساتویں نمبر پر تھی وہ ڈیریکٹ پانچ نمبر کود کے آگے آگئی ہے دو نمبر پر آگئی ہے سب کا دل جیت لیا ہے بہت جیدہ سیلنگ بڑھ گئی ہے گاڑی کی سب کے دل پر حاوی ہو رہی ہے نومبر میں یہ گاڑی پندرہ ہجار نو سو پینسٹ یونٹس بگی ہیں اس گاڑی کی اور پیٹرول سی این جی اوٹومیٹک میانوال اپشن میں مل جاتی ہے گاڑی گاڑی کے لکس سیڈین بہت جیدہ اچھی ہے جو سیڈین کے معاملے پر گاڑی بہت بگری ہے ایک شورم پرائز کی بات کریں چھہلاکہ کیاون ہزار سے لے کے نو لاک انتالیس ہزار تک ہے اس کا ایک شورم پرائز تہیس سے اکتیس کلومیٹر پر لیٹر کا ایوریج کمپنی کلیم کرتی ہے تو ڈیزائر پہلے بھی لوگوں کے دل پر چھائی ہوئی تھی ابھی بھی چھائی ہوئی ہے نمبر دو پر آ گئی ہے تو یہ بہت زیادہ بڑا تو نمبر ون پر نمبر ایک پر جو ہماری گاڑی آتی ہے وہ ہے مارتی سجی کی ویگنار سب کے دل کی رانی ہے اور نمبر ون کا خطاب جیتی ہے ہماری مارتی ویگنار پہلے بھی نمبر ون پر تھی اور ابھی بھی نمبر ون پر ہی چل رہی ہے کم دام میں گاڑی مل جاتی ہے سب کے دلوں پر راج کرتی ہے ریسل ویلی بھی بہت زیادہ اچھی ملتے اس گاڑی کی اور سیلنگ بھی بہت زیادہ اچھی ہے نومبر کے مہینے میں سولہ ہزار پانچو سرسٹ یونٹ سیل ہوئی ہیں پیٹرول سی این جی اپشن میں ملتی ہے آٹومیٹک میانوال دون اپشن اس میں مل جاتے ہیں آپ کو وہیں اگر ہم اس کے ایک شورم پرائز کی بات کریں تو پانچ لگ چون ہزار سے سات لگ بیلیس ہزار تک اس کی ایک شورم پرائزنگ جاتی ہے چوبیس سے لے کے چونتیس کلومیٹر پر لیٹر کا ایوریج کمپنی کلیم کرتی ہے اور میں بتاتا ہوں ویگن آرت یار ایک ایسی گاڑی ہے سیلنگ برقرار ہے اور جو لوگ پسند نہ بھی کرتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ بھی کھسکے اس گاڑی کے طرف کہیں نہ کہیں اٹریکٹ ہو ہی جاتے ہیں کیونکہ گاڑی بجٹ بھی ملتی ہے گاڑی ریفائنڈ ہے بڑھیا ہے اس پیس کے معاملے میں ریسیل ویلیو کے معاملے میں بہت زیادہ نمبر اور ون کے کھتاب پہ آج بھی آتی ہے بھائی صاحب اگر ہم بات کریں فرانکس کی تو فرانکس ہماری لسٹ میں پچھلے مہنے بھی شامل نہیں تھی جب سے یہ گاڑی لانچ ہوئی ہے اور ابھی بھی شامل نہیں ہو پائی ہے ٹوپ ٹین میں اور اولٹو کا تو اتنا جیدہ دھکے والی بات ہے اولٹو ہماری لسٹ میں نہ پہلے کہیں شامل ہوئی تھی اور ایسے اڑ کر گئی ہے لسٹ سے باہر کہ مطلب واپس آنے کا نام نہیں لی رہی ہے جب سے اولٹو اٹھنڈریٹ نہیں آرہی ہے اکیلی اولٹو کے ٹین رہ گئی ہے تو تب سے اولٹو کے ٹین کی سیلنگ کافی کم ہو گئی ہے اس لیے اکیلی یہ کہیں کچھ کام نہیں کر پا رہی ہے تو بھائیو اولٹو کا تو میس ہونا مجھے بہت زیادہ دکھ رہا ہے میں بہت میس کرتا ہوں اور سچ بتاؤں اولٹو تو بہت اچھی گاڑی ہے اولٹو اٹھنڈریٹ ریٹن آنی چاہیے آئے گی خیر وہ آئے گی نیو شیپ میں جرور آئے گی تو اس طریقے کے ہماری یہ والی بھائی ویڈیو تھی اگر آپ کو یہ ٹوپ ٹین والی ویڈیو ہماری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب جرور کرنا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیے بھی نہ بلکل بھی مت جانا اور آپ کو کون سی گاڑی اچھی لگی مجھے کمنٹ شیشن میں جا کے جرور بتانا اب میں ملتا ہوں آپ کو نئے